بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں کچھ فارم ڈسکس کیے گئے ہیں جن میں ریجسٹر نتائج انتیانات، ٹائم ٹیبل رخصتی اساتذہ، ریجسٹر ڈاک روانگی، ریجسٹر وصولی ڈاک، ریجسٹر اجراء لائبریری کتب اور ریجسٹر لائبریری کتب شامل ہیں ان ریجسٹرز کو مکمل کرنے کا طریقہ اور اگزمپل کے طور پر کچھ فارم فل اپ کر کے آپ کو سمجھایا گیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل کا آپشن سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے عزیز طلباء و طلبات پہلا فارم آپ کے سامنی سکرین اپ پہ نظر آ رہا ہے یہ فیرست نتائج امتحانات کا ریجسٹر ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے گورنمنٹ ہائی سکول اور اپنے سکول کا نام لکھنا ہے جماعت دہم فریق اے اور منعقدہ یعنی امتحان کون سے ائر میں منعقد ہوا ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے اور وہ ہم نے یہاں پہ 2022 ڈال دیا ہے اب نیکس جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو فل اپ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نمبر شمار آپ نے ڈالا داخلہ نمبر آپ نے ضرور ڈالنا ہے رول نمبر آپ نے ڈالنا ہے جو بھی طالب علم کا ہوگا نام ہم نے لکھ دیا محمد سحیل مثال کے طور پر اردو میں اس کے اتنے مارکس ہیں انگلش میں اس کے 70 مارکس ہیں اسلامیات میں 46 ہیں اور اس کے علاوہ معاشرتی علوم میں یعنی پاک سٹیڈی میں 42 ہیں اس کے علاوہ ریاضی میں 71 ہیں فیزکس میں 57 ہیں کمیسٹری میں 59 ہیں بائو میں 58 ہیں اور اس طرح یہاں پہ ٹوٹل میزان جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور قیفیت کے خانے میں آپ نے باس لکھنا ہے اس طرح آپ نے دوسرا بچے کا اس طرح مکمل کرنا ہے اور تمام طلبہ کے آپ نے یہاں پہ ریزلٹ چڑھانا ہے اور کم از کم پانچ سے دس تک طلبہ کے آپ نے یہاں پہ فارم فیلپ کرنا ہے یہ سیمپل کے طور پر ایک ہینڈیٹن ریجسٹر بھی آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے جس میں رول نمبر نام اور آپ نے اپنے سبجیکٹس کے مطابق جو ہیں وہ کھانے بنا لینے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ آپ نے ان کو فیلپ کر کے لاسٹ میں آپ نے فون نمبر طلبہ کا یا ان کے سائن جو ہے لینے ہیں کیونکہ اگر آپ نے ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کرنے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا ریجسٹر انتیانات والا جو ہے ریجسٹر ہونا چاہیے جس کے اندر طلبہ کے تمام مارکس جو ہیں سبجیکٹ وائز ان کا اندراج بھی ہو اور ان کو جو ڈیلیور کیا گیا ہے تو اس کا ریکارڈ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تو یہاں پہ اگر سکول میں آپ کو ضرورت پڑھتی ہے تو اس طرح قسم کا آپ ہینڈ ریجسٹر بھی بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر وہی جو ہے وہ پرنٹن چلتے ہیں جو کہ پچھلی سلائڈ میں آپ کو دکھائے گئے ہیں نیسٹ فارم ہے ٹائم ٹیبل قائم مقام رخصتی اساتذہ اس کی جگہ جو ٹائم ٹیبل ایجسٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ ریجسٹر ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے اوپر انہوں نے ان نمبر لکھے ہیں 1,2,3,4,5,6 اس کے بعد ایک خانہ خالی ہے اور پھر 7,8 تو یہ 6 پیریڈ کے بعد ریسٹس کا جو ہے وہ خانہ ہے اب نام رخصتی استاد آپ نے لکھ دیا ہمار عبداللہ تاریخ آپ نے ڈال دی پدنا تین دوہ دار بائیس اور تاریخ پوری ڈالنی ہے ایئر بھی ضرور ڈالنا ہے رخصتی استاد کا ٹائم ٹیبل کیا ہے کہ اس کے پہلے پیریڈ انگلیش سیمتھ ہے اب وہ جو ہے وہ قائم مقام استاد کا لگا دیا گیا ہے محمد سلیم کا اس طرح تھرڈ پیریڈ اس کا ہے اردو سیمتھ میں ایٹھ میں تو وہ محمد کامران کا لگا دیا گیا اس طرح نیکسٹ پیریڈ محمد صدیق کا نیکسٹ پیریڈ علی طراب کا اور اس کے بعد پھر ریسیس کے بعد ایک پیریڈ اس کا ہے جو اسمان صادق کا لگا دیا گیا ہے تو اس طرح آپ نے اوپر والے خانے میں سبجیکٹ بھی لکھنا ہے اور کلاس بھی لکھنی ہے اور نیچے والے خانے میں جو ہے وہ قائم مقام استاد کا نام لکھنا ہے اور اس سے نیچے جو ہے وہ خانہ جو ہوگا وہاں پہ جو قائم مقام استاد ہے اس کے سائن ہوں گے تو یہاں پہ آپ نے سائن بھی مختلف کر دینے ہیں تاکہ ایک جو کم اس کم آپ کا جو ہے وہ مکمل ہو جائے نیکس ٹیجی ریجسٹر ڈاک روانگی یہ ریجسٹر وہ ریجسٹر ہوتا ہے جس پر کوئی بھی جو لیٹر ہے کسی کو بھی لکھا جاتا ہے ہائی ارثارٹی کو یا لو ارثارٹی کو تو اس کا اندراج کیا جاتا ہے اور اس میں سلسلہ نمبر دیا جاتا ہے باقاعدہ نمبر دیا جاتا ہے تاریخ لکھی جاتی ہے جو آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ سلسلہ نمبر آپ نے ڈالا یعنی پہلے کا 185 ڈالا ہوا ہے تاریخ لکھی ہوئی ہے تیرہ تین دوہزار سترہ اب جو ہے نام و پتہ مکتوب جس کو لیٹر لکھا گیا ہے اس کا جو ہے وہ یہاں پہ نام آئے گا تو یہ ریجسٹریشن ہے اب یہاں پہ باقاعدہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ لیٹر کس چیز کا ہے تو ریجسٹریشن ہے نائیت کی اور بورڈ آف انٹرمیوڈر اینڈ سکنری ایڈوکیشن راولپنڈی کو بھیجی گئی ہے مورگا اس کا پورا ایڈریس لکھ دیا گیا ہے اور چھٹی کا مضمون جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا کہ ریجسٹریشن کلاس نہم جو ہے وہ سیشن بھی اس میں لکھ دیا گیا ہے دوہزار سترہ اٹھارہ اب اس میں ڈاہ خرچ والے خانی میں اگر آپ نے ٹکٹ لگائے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ٹکٹ لگائے ہیں تو اس کا ڈاہ خرچ جو ہے یہاں پہ لکھنا ہے کہ کتنے ایک آئے ریجسٹری ہوئی ہے اور کیفیت والے خانے میں جو ہے اگر کوئی اور مزید تفصیل ہے تو وہ وہاں پہ لکھیں گے اس طرح آپ نے اس فارم کو کم از کم پانچ سے چھ اٹریوں دے کر آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے اسی طریقہ کے مطابق جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا نیکس فارم جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ وسولی ڈاک والا ہے یعنی پہلے وہ فارم ریجسٹر وہ تھا جس پہ آپ نے کوئی لیٹر کہیں پہ بھیجا تو اس کا اندراج کرنا ہے اب اگر آپ کے پاس کوئی لیٹر آیا ہے آئیر تھارٹی کی طرف سے یا لوئر تھارٹی کی طرف سے تو اس کا اندراج آپ نے اس الگ ریجسٹر پہ کرنا ہے جس کا نام ہے ریجسٹر وسولی ڈاک اب اس میں بھی نمبر شمار ہوگا تاریخ ہوگی اب نمبر اور تاریخ خط کا اب یہاں پہ جو آپ کے چیز سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ نمبر اور جو لیٹر جاری کیا ہے کسی آئیر تھارٹی نے یا لوئر تھارٹی نے اس کا نمبر لکھا ہوگا اور کون سی تاریخ کونوں نے جاری کیا ہے آپ کو کس سے وصول ہوا ہے اس کا نام لکھنا ہے میں نے آئیر تھارٹی لکھ دی ہے کہ دی اس کے اندری چکوال سے ہمیں یہ لیٹر محصول ہوا ہے اب اس کا مضمون کیا ہے تو اس کا جو سبجیکٹ ہے جو اس کا ٹاپک ہے وہ آپ نے بتانا ہے اور وہ ہے پروموشن آرڈر آف محمد خان یا جس طرح بھی ہے کسی ٹیچر کا پروموشن آرڈر ہے اور نام فائل نام فائل میں یہ ہے کہ جس فائل میں آپ نے وہ لیٹر رکھا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مختلف فائلز ہوتی ہیں اسکول کے اندر تو جس فائل کے اندر آپ نے وہ لیٹر ڈالا ہے اس کو رکھا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ ہے کہ اپائنمنٹ آرڈر فائل ایک نام ہے فائل کا اس کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے اب نکاس کا مطلب یہ ہے نکاسی سے آپ جانتے ہیں کہ جسی کو بھیجنا کرنا اب یہاں سے مراد یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اس لیٹر کو کہیں اور بھیجا ہے تو اس کا جو ہے وہ آپ نے اندراج کرنا ہے اور وہ میں نے لکھ دیا کہ کنسرن ٹیچر یعنی جو متعلقہ ٹیچر ہے اس کو آپ نے اس لیٹر کی ایک کپی جو ہے وہ دے دی ہے تو اس طرح وصولی ڈاک والے ریجسٹر پر آپ نے اس طرح اندراج کرنا ہے اور اس پر بھی آپ نے کم اس کم چار سے پانچ انٹریاں ڈال کر اس فارم کو فل اپ کرنا ہے نیکسٹ آپ کا فارم ہے جی ریجسٹر اجرائے کتب لائبریری یعنی سکول کے اندر جو ٹیچر جو ہے وہ لائبریری کی کتب کا اجراہ کرتے ہیں سٹوئرز کو ایشو کرتے ہیں اسادزہ کو ایشو کرتے ہیں اس ریجسٹر کا نام یہ ہے جی ریجسٹر اجرائے کتب لائبریری اب اس میں کیا ہے کہ تاریخ آپ نے اجراہ جس تاریخ کو آپ نے کسی بچے کو کسی ٹیچر کو کتاب جاری کی ہے وہ آپ نے جو ہے وہ تاریخ ڈالنی ہے نمبر سلسلہ ایک کتب کتاب کہ کتاب کا سلسلہ نمبر آپ نے لکھنا ہے کہ ہر کتاب کو نمبر دیا جاتا ہے اب نام کتاب آپ نے لکھ دیا یہاں پہ اس خانے میں کہ آپ نے فلان جو ہے کتاب ہے اب کس کے نام جاری ہوئی یعنی آپ کا سٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے تو آپ نے نام اس کا لکھنا ہے کہ فلان بچے کو جاری ہوئی ہے اور وہ فلان کلاس کا طالب میں ہے پھر اس سے سائن کروانے ہیں دستہاد وصول کلندہ سے جس کو کتاب جاری کی گئی ہے اس سے سائن کروانے ہیں پھر تاریخ واپسی کہ بچے کو اجراہ ہوئی ہے اس نے پڑھنے کے بعد واپس کی ہے تو کتنے دنوں کے بعد واپس کی ہے کب واپس کی ہے اور جرمانہ والے خانے میں یہ تب ہے کہ اگر زیادہ جو ہے وہ دیر بچہ اپنے پاس رکھتا ہے یا کوئی استاد رکھتا ہے تو اس کا جرمانہ وصول کیا جاتا ہے یا ضائع ہو جاتی ہے کتاب تو اس کا جرمانہ وصول کیا جاتا ہے تو اس کا اندراج یہاں پہ کیا جاتا ہے آگے دستہت انچارج لائبریری اور یہاں پہ جو ہے لائبریری کا انچارج ٹیچر ہے اس کے سائن ہوں گے اور کیفیت والے خانے میں اگر کوئی کتاب ضائع ہو جاتی ہے بچہ گم کر دیتا ہے تو اس کا اندراج کیفیت والے خانے میں کر کے اس کتاب کا جو ہے وہ اندراج ضرور کرنا ہے اور اسی فارم کے اندر بھی آپ نے کم بس کم پانچ ہنٹریاں ڈال کر اس کو فل اپ کرنا ہے نیکس فارم ہے جی ریجسٹر لائبریری کتب اب یہ وہ ریجسٹر ہے جس پر آپ کوئی بھی کتاب خرید کر لاتے ہیں تو اس کا اندراج کی جاتا ہے یعنی پچھلا جو ریجسٹر ہے اس میں آپ نے جو اجراہ کیا ہے طلب علموں کو دیئے ہیں کتابیں ان کا اندراج ہے لیکن یہ وہ ریجسٹر ہے جس پر لائبریری کی جتنی بھی کتبز ہیں ان کا جو ہے اندراج کی جاتا ہے کہ کون سی کتاب اس کا نمبر کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کے مسننف کا نام کیا ہے اور کتنی وہ تعداد میں کتابیں آئی ہیں ایک کتاب کی قیمت کتنی ہے کل قیمت کتنی ہے پھر یہ کتاب کہاں سے لی گئی ہے اور اس کا رسید نمبر یا تاریخ جو ہے وہ یہاں پر ڈالی جاتی ہے دیکھیں اب میں نے اس کو فیلپ کیا ہے کہ نمبر کتاب 3 to 9 ہے نام کا ہے کتاب کا یوسف بن تاشفین اس کے مسننف ہے نصیم اجازی اور یہ دو کتاب ہم نے لی ہیں ایک کتاب کی قیمت 320 روپے ہے کل قیمت 640 روپے آگئی ہے اور لاہور بکس سنٹر لاہور سے ہم نے خریدی ہے اور اس کی تاریخ جو ہے وہ ہے 3 3 2,022 تو اس طرح جو ہے وہ ہم نے اندراج کر کے کم از کم پانچ جو انٹریہ ہیں وہ اس فارم پہ بھی کر کے آپ نے اس فارم کو فیلپ کر کے اپنی اس ورکشاپ فائل کو مکمل کرنا ہے موسیقی